نمشکار تینگ ٹینگ پر آپ سبی کا سواگت ہے لاشو کی سوداغر جس نے مردو کا استعمال کیا نریندر موڈی کو فسانے کے لیے اس نے نریندر موڈی کو فسانے کے لیے مردو کا استعمال کیا دوہزار دو کے دنگوں میں اس نے وپکشی اس کی گرفتاری سے دوہزار دو کے دنگے جو ہوئے تھے تیشتہ شیطلوار جس کو گرفتار کر لیا ہے جس کی گرفتاری سے وپکشی باکلا اٹھے ہیں وہیں کانگریس کے جو سنجیب بھٹ اور آر بی شری کمار نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ ہم تیشتہ شیطلوار کے ساتھ ہیں یہ ایک ایسی مہیلہ ہے جس کے خلاف جو ہے کاریوہ ہی ہونی ہے جس کے خلاف جانچ ہونی ہے ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے ایسی مہیلہ ہے جنہوں نے نریندر موڈی کو فسانے کے لیے مردو کا بھی استعمال کر لیا مردو کے استعمال سے بھی نہیں چکی اس کے علاوہ جو اور پریشان کر دینے والے سوال سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ وپکشی کیوں پریشان ہے تیشتہ شیطلوار کی گرفتاری سے وپکشی کیوں پریشان ہے اس کے علاوہ وام پنتی جو میڈیا ہے وہ کیوں باکھلا گئی ہے جب سے تیشتہ شیطلوار کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے علاوہ ویدیشی پروپکنڈا جو چلایا جا رہا ہے ویدوسو سے جو فنڈنگ آ رہی ہے وہ بند ہو گئی ہے ویدیشی پروپکنڈا جو چلایا جا رہا ہے اس سے بھی یہ سبھی وپکشی پریشان ہے جب سے تیستہ شیطلوار کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے علاوہ جب تیستہ شیطلوار کی گرفتاری سے کونس کونسے ایسے بڑے راز ہیں جو کھلنے جا رہے ہیں یا آگے جا کر کھلیں گے تو یہی سبھی چیزیں دیکھنے والی ہیں اور یہی سوال جنتہ کے من میں اٹھ رہے ہیں جنتہ کے من میں جاگ رہے ہیں وپکشی دلوں کی جو باکھلا ہٹ ہے وہ سپریم کورٹ کی ٹپنی کے بعد اور زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے صاف صاف اکشروں میں یہ کہہ دیا ہے کہ تیستہ شیطلوار اس نے ایسے کئی گناہ کیے لگتے ہیں اس نے ایسی کئی ساجشے رچی ہیں جو ٹھیک نہیں ہے اس کے خلاف اور جانچ ہونی کی آوشکتہ ہے اور جانچ تو ہوگی ہی اس کے بعد جو وپکشی ٹیم ہے اس کی باکھلا ہٹ بڑھ گئی ہے جو اس نے یہ ساری چیزیں کی وہ کی یو پی اے سرکار میں کانگریس میں جو بپکشی ہیں کانگریس کی جو گوکھلا ہٹ کا سب سے بڑا کارن ہے وہ یہ ہے کہ سونیا گانڈی اور تیستہ شیطلوار یہ دونوں ہی بہت اچھی دوشت ہیں کانگریس کے راج میں ہی شیطلوار کو پدمشری سے نوازا گیا کئی آوارڈ دیئے گئے جو پرتشت لوگوں کو دیے جاتے ہیں اس کے بعد انسی آٹی میں جو بکس لکھنے کا لکھنے کے لیے اس کو رائٹر بنا دیا گیا اس کے انجیو کو بھی کانگریس کے سمرتن سے بہت سے فائد ہوئے جس کے بعد ان دونوں کی دوشتی ہوئی اور شیطلوارڈ نے دلی میں موڈی سرکار نہ بن سکے اس کو لے کر کئی ایسی ساجی سے رشنی شروع کر دی جو کی بہت ویسی تھی جو کی اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی پر اس کے بعد بھی جو ایسائی ٹی فارم میں جو اس نے اپنے بچاب کے لیے ورزن پیش کیا اس کو ایک لیٹر دیا گیا وہی لیٹر اس نے یونائٹیڈ نیشن کو جا کر دے دیا کمیشن کو جا کر دے دیا اور یونائٹیڈ نیشن سے بھارت کے کاف بوال ہونا شروع کر دیا کیونکہ وہاں کے بوال ہونا شروع کر دیا یہ ہوا کہ بھارت میں کہا یہ کیا کہ بھارت میں جو ہیومن رائٹ ایکٹویٹس ہیں ان کو پریشان کیا جاتا ہے ان کو بہت ہی پریشان کیا جاتا ہے صحیح سے بھارت میں رکھا نہیں جاتا ہے جو موڈی کے خلاف اس نے شادیس رجی انٹرنیشنل پروپیگنڈا چلایا اس سے اس کو بہت ہی فنڈنگ بھی ملی اس کو فنڈنگ ملی پر کوٹ میں اس کو بے نکاب کیا اس کے لیے اس کو معافی میں بھنگنے پڑی اس کے علاوہ اس نے پھر سے موڈی کو لے کر بہت سی چیزیں کہی جس میں اس نے کہا کہ جو موقع ہے موقع وارداد ہے وہاں سے ہڈیاں برامد ہوئی ہے ان کو اکھٹا کیا گیا اور جو ہے ان کی جانچ جب ہوئی تو پتا چلا کہ یہ ہڈیاں جانچ روکی ہے نہ کہ کسی انسان کی پر بھی کینڈر میں یو پی اے سرکار تھی اس کو آنچ تک انہوں نے نہیں آنے دی موڈی کے خلاف اس نے جو بھی زہر اگلا اس کو یہ جو ہے مقام تک پہنچانے میں ناکامیاب رہی کوٹ نے اس کو دوشی ٹھرا دیا کوٹ نے اس کو کہا کہ اس پر جانچ ہونی چاہیے جو تیشتہ شیطل وارڈ ہے یہ ہے بہت سے ایسے موقعوں میں ایسی گت ویڈیو میں پائی گئی ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی تو ان کے اوپر جانچ ہوگی اسی کی چلتے آج اس کی گرفتاری ہو چکی ہے اس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ وامپنتی میڈیا کیوں کو باکھلا گئی ہے جب سے تیشتہ شیطل وارڈ کی گرفتاری ہوئی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ تیشتہ شیطل وارڈ کی گرفتاری کے بعد ان کی جھوٹی دکان بند ہو گئی ہے یہ جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں جن کے جس کے لیے ان کے پاس فنڈنگ آتی ہے وہ بند ہو گئی ہے سپریم کورٹ نے سخت کارباہی کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی جھوٹی خبر ایسے نہیں پھیلائی جانی چاہیے یہ ایک راجنیتک ساجش ہے جس کے چلتے تیشتہ شیطل وارڈ نے یہ سب کیا اور ایسی گتویدیوں کو انہوں نے اپنایا جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تیشتہ شیطل وارڈ کے خلاف کا رواہی ہونی چاہیے انہوں نے نریندر موڈی سہیت کئی ایسے ساٹھ لوگوں کو پسایا زاکیا زافری نے جس کے پیچھے بھی تیشتہ شیطل وارڈ کا ہی ہاتھ تھا اور جس میں بڑے بڑے ادھکاری بھی تھے جس میں سنجیب بھٹ اور آر وی کمار جیسے بڑے ادھکاری بھی شامل تھے تو تیشتہ شیطل وارڈ کے اس کیے قرائے کارنامے میں صرف وہی نہیں بلکہ کئی ایسے ادھکاری بھی شامل ہیں جو بہت بڑے ادھکاری ہیں انہوں نے نریندر موڈی سہیت کئی ایسے نیتاؤں کو کئی لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے نریندر موڈی کو پسانے کی کوشش کی ہے گجرات دنگوں میں ان کے اوپر ٹپڑیاں کی ہیں ابدر ٹپڑیاں کی ہیں اور ان کو اس کیس کے لیے ان دنگوں کے لیے نشانہ بنایا گیا ہے تو تیشتہ شیطل وارڈ پر کئی ایسے آروپ لگے ہیں نردوش لوگوں کو پسانے کے اور اس میں اپرادک جو گتیویدی ہیں اس کے علاوہ دستاویج میں چھڑکانی کے لیے کئی ایسے آروپ لگے ہیں جو ان پر ایک سکنجہ کستے ہیں جو اس کو فساتے ہیں اس کے علاوہ جو تیشتہ شیطل وارڈ ہے اس نے اپنے انجیو سبرم اور سیٹیجن پور جسٹس اینڈ پیس اس کا استعمال کرتے ہوئے جو لوگ تھے جو وکٹمز تھے ان کے بیانوں کے آدھار پر مطلب انہیں پتا ہی نہیں ہوتا تھا کہ تیشتہ شیطل وارڈ کیسے دستاویج ان کے نام پر تیار کر رہی ہے اور نردوش لوگوں کو فسانے کا کام کیا وہیں اپیڈیویڈز تیار کرتی تھی اور دوہزار دس سے دوہزار بارہ تک اس نے یہ کام کیا جو اس کو کرنے چاہیے تھے وہ ان لوگوں کو پیڑیتوں کا نام لکھ کر پیڑیتوں کو پتا بھی نہیں ہوتا تھا کہ تیشتہ شیطل وارڈ ان کے بارے میں کیا لکھ رہی ہے ان کے کیا بیان لکھ رہی ہے پر یہ چیزیں کرتی آئی تھی کوٹ میں جب پیش ہوئی تیشتہ شیطل وارڈ کے ان دستاوجوں کو پیش کیا گیا تو یہ کہیں سے بھی ایس آئی ٹی کی جو جانج تھی اس کے ساتھ میچ نہیں ہوئے سب سے پہلا جو تیشتہ شیطل وارڈ نے استعمال کیا وہ کیا زاکیا زافری کا جو احسان زافری کی پتنی تھی جو ایسے نیتا تھے جو انہیں دنگوں میں مارے گئے تھے انہوں نے بتایا اور امتیاز پتھان کا بھی یہ دعویٰ تھا اس نے بھی یہ بتایا کہ گل بگ میں جب یہ دنگائی پہنچے تو احسان جو احسان زافری تھے انہوں نے نرندر موڈی جی کو پون کیا ہیلپ کے لیے تو بدلے میں نرندر موڈی جی نے انہیں گالیاں دی اور فون رکھ دیا کوئی بھی ان کی مدد نہیں کی جس کے بعد دنگائیوں نے انہیں مار دیا پر اس کے علاوہ جو ایک اور چانچ ہوئی اس میں احسان جو ہے اس امتیاز پتھان نے میڈیا کے سامنے خود کہا تھا ان دنگوں کے بعد کہ احسان جو احسان زافری تھے انہوں نے دنگائیوں پر گولیاں چلا دی جس سے تین چار دنگائیاں مارے گئے اس کے بعد دنگائیوں کی جو ہنسہ تھی وہ بڑھتی چلی گئی اور وہ آکروشت ہوتے چلے گئے اس طرح ہنسہ بڑھ گئی تو ان کا یہ بیان تھا اور جو انتیاز کھان تھے انتیاز پتھان تھے انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ ستائیس جو ہے ستائیس لوگوں کی پہچان کر لی ہے جو دنگائی موقع پر موضوع تھے انہوں نے ستائیس کی پہچان بھی کی اس کے علاوہ جو گواہ کوٹ میں پیس کیے گئے جو کی جس کے لیے جو زاکیا جو کی یہ تیشتہ شیطلوار اپنے انجیو سے کیس لڑ رہی تھی جو گواہ پیش کیے گئے وہ گواہ جو ریٹن میں ٹائپ رائٹر سے ریٹن کیے ہوئے تھے سبوت لے کر آئے جس پر کوٹ نے آپتی جھتائی اور ان کے خود کے بیان لیے جو کی لکھت بیان سے بلکل بھی میچ نہیں کر رہے تھے جس سے تیشتہ شیطلوار ایک گھڑے میں جا گری اور تیشتہ شیطلوار کے خلاف جو ہے پکتہ سبوت ملنے لگے کہ یہی سبوتوں میں ہیرہ پیری کر رہی ہیں گواہوں میں ہیرہ پیری کر رہی ہیں جس سے تیشتہ شیطلوار فستی چلے گئیں کیونکہ یہ سارا کیا دھارا تیشتہ شیطلوار کا ہی تھا تو آگے پتا چلے گا کہ تیشتہ شیطلوار کے کیس میں اور کیا ہوتا ہے اس کی جانکاری کے لیے ہم آپ کے ساتھ بنے رہیں گے تو دیکھتے رہیے تھنک ٹینک